السلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل اگر زہرہ گھر واپس گئی تو میں بھی موں کھول دوں گا زہیر نے شمیر اور نور منیر کو وارننگ دے ڈالی ہے زہیر کو چپ کرواؤ نور منیر جو ہے پریشان ہوتی بھی بھاگتی بھی کراچی پہنچی اتنے عرصے سے بھاگنے والی بھگوڑی جو ہے وہ ایک دم کراچی پہنچی اس کے پیچھے اس کا بیٹا یعنی کہ زہیر تھا جو کہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا کیا میں نے چپ رہنا ہے زہیر کو خاموش کرواؤ نہیں تو ہم سب پکڑے جائیں گے ہم سب مارے جائیں گے ہم سب کے پول کھول جائیں گے آنٹی نور اپنے ہی بیٹے پر بھڑک اٹھی ہیں اور وارننگز دینا شروع کر دی ہیں زہیر سے موبائل لے لیا گیا زہرہ کی تمام ویڈیوز آخر کون وائرل کر رہا ہے سب لوگ ہمیں چھوڑ گئے ہیں ہمیں بھی فرار ہو جانا شاہیے زلیل نیکسس نے اڑنے کے لیے پڑھتول لیا ہے نیکسس کا جو باغی ہے وہ وعدہ ماف گوا بننے کے لیے تیار ہو چکا ہے یعنی کہ ان کے اندر مکمل طور پر پھوٹ پڑ چکی ہے اور ان کے اندر کئی بندہ جو اس وقت ان کی اگلی پلاننگ کیا ہے اس کے حوالے سے بتا رہا ہے ان کو جو ہے وہ اب گرانے کے لیے مکمل طور پر وہ تیار ہے کیونکہ اس کو پتا چل چکا ہے کہ وہ کسی صورت بھی اب بچیں گے نہیں اور جب انہوں نے بچنا ہی نہیں ہے تو دیفنیٹلی پھر معاملہ یہ ہونے کہ ہر حال میں ہر حال میں جو ہے اب کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کرے گا تو اب راہ فرار کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی گئی ہیں اور جو ان کا اب وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے تیار ہو چکا ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جی مجھے جو آپ نے پوچھنا ہے ان کی پلاننگ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے میں بتانے کے لیے تیار ہوں لیکن 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 میری سزا کم کروا دیں مجھے بچا لیں اچھا کہ بچی کی مہدی کاسبی کی گھر باپسی دیکھ کر اب جو زلیل نیکسس اس میں پھوڑ پڑنا شروع ہو چکی ہے بلکہ یہ کہوں کہ پھوڑ پڑ چکی ہے تو غلط نہیں ہوگا اب جو نیکسس کا علیکار ہے اندر کی خبریں لیک کر رہا ہے اور اپنی اپنی جان جو ہے وہ بچانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ پلس نے یہ بات بھی آپ کو پتہ سامنے رکھی جاتی ہے کہ اگر آپ وعدہ ماف گوا بن جاتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کی سزا کم ہو جائے گی وہ بچ جائیں گے کچھ ایسی کہانیاں جو ہے ان کے ذہن میں ڈالی گئی ہیں تو اب کچھ لوگ ان کے اندر کے ہی اب خبروں کو لیک کرنا شروع ہو گئے ہیں اب نیکسس جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے زارہ کازمی کی گھر واپسی جیسے جیسے قریب ہوتی جا رہی ہے اس کو دیکھ کر زہیر کا کانفیڈنس مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے بلکہ کہوں کہ وٹ لگ گئی ہے تو غلط نہیں ہوگا زہیر کو بہت اچھے سے معلوم ہوئے کہ بچی اگر گھر چلی جاتی ہے تو وہ مو کھول دے گی اور جیسے ہی مو کھولا جائے گا تو ہر چیز کھل جائے گی کیونکہ بچی بتائے گی کہ ان کا جو کرتا دھرتا ہے وہ کون ہے ان کا گوڈ فادر کون ہے اور کیا کچھ کیا گیا کس کس نے بچی کو جو ہے مارا پیٹا زیادتی کی گئی سستی اداکارہ کا کیا رول تھا جو ان کے ساتھ وکیل ملے تھے انہوں نے کیا کچھ کیا تو یہ ساری کے ساری چیزیں پول کھل جائیں گے اور پتا چل جائے گا کہ اگزاکلی پیچھے کون ہے سپورٹ کرنے والا جو کروڑوں روپیہ لگا چکا ہے تو اب زہیر دنا شروع ہو چکا ہے زہرہ کے لیٹرز شلٹر ہوم کا بیان ڈاکٹرز کی ریپورٹ بچی کے بیانات بچی کے خطوت بچی کا جو کارڈز بنا کے اپنے والدین کو بھیج رہے ہیں زہیر نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ بھائی اب تو بچی نکل چکی ہے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پہلی بار زارہ کا آدمی سے ملاقات جو ہے وہ زہیر کی ہوگی تو ان کو لگ رہا تھا کہ جی زہیر ملاقات کرے گا زہیر پھر ڈرا دے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے لیکن زہیر نے ہر طرح سے کوشش کی وہ بچیرہ باؤ باؤ بن کے بھی جاتا ہے نئی شوڑ پین کے اور کوئی کیاب بھی اس نے چینج کر لی تھی جوتے بھی ساف سترے کر کے جاتا ہے لیکن اس دن بھی اس کو موگ کی کھانی پڑتی ہے تو اب اس کو پتا چل چکا ہے کہ زہرہ کازمی اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے بچی نکل گئی تو سارے معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ چکے ہیں تو زہیر جو ہے وہ اب در رہا ہے اب زہرہ کی لیٹس اور ان ساری چیزوں کے بعد جو اس نے کہہ دیا ہے کہ اب میں مزید چپ نہیں رہوں گا اگر میں پکڑا گیا تو میں نے پورا پول کھول دینا ہے زہرہ سے چیٹ صرف میں نہیں کرتا تھا تو سزا اکیلے مجھے کیوں ملے اگوا کا پلان صرف میرا نہیں تھا تو میں کیوں اکیلہ پکڑا جاؤں بچی کو زیادتی کا نشانہ صرف میں نے نہیں بنایا تو اس کی سزا اکیلہ میں کیوں بھوکتوں اب تو صرف آپ میں کیوں مجھے کیوں آگے کیا جا رہا ہے مجھے اکیلہ بھیج دیا جاتا ہے پیشی پہ میرے ساتھ کوئی جاتا بھی نہیں اور میں جو ہوں وہ confidence دکھانے کی کوشش تو کرتا ہوں لیکن میں confident نہیں ہوں زہیر کے دیور دیکھ کر نور منی جو ہے وہ کراچی بھاگی بھاگی آتے ہیں اور ان کا وہ بندہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے اس نے ایسی ایسی چیزیں بتائیں ہیں یقین کریں کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ ٹائم ٹائم فش ہو چکا ہے اس پورے کے پورے نیکسز کا اور یہ اب ٹوٹنے کے جو ہے اس کے دہانے پہ آکے کھڑے ہو چکے ہیں تو اب بڑا مزا آنے والا ہے کیونکہ ان لوگوں نے ٹوٹنا ہے ان لوگوں نے ایک دوسرے کے پول کھولنے انہوں نے بتانے کہ کس طرح سے جو ہے یہ انوالف تھا وہ انوالف تھا کہتے ہیں کہ جب اپنے پہ بڑھتی ہے اور اگلا بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اس کو بھی گھیر لیتے ہیں تو اب جو ان کا ایک دو بندے ہیں جن کے نام ڈسکلوز نہیں کر سکتے وہ اندر کی خبریں نکال نکال کے باہر دے رہے ہیں تو اب انہوں نے یہ بتایا کہ زہیر کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو ہے ان تیوروں کی وجہ سے نور منیر جو ہے جہاں پر چھوپی بیٹھی تھی وہ فوراں کراچی جاتی ہے کراچی اس کو آنا پڑتا ہے پولیس اور میڈیا جو ہے وہ زہیر شبیر پر مستسل نظر رکھے ہوئے ہیں زہیر اب اپنے بھائی سے کنٹرول نہیں ہو رہا بڑے عرصے سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا لیکن بھائی اس کو پھر سمجھا رہا تھا کہ بھئی ہم پانی کی طرح پیسہ لگا رہے ہیں وکیلوں پر پیسہ خرج کر رہے ہیں تم پریشان مت ہو ہم جو ہے بچی کو لیائیں گے اور بچی جو ہے تمہاری زندگی برباد نہیں کر پائے گی لیکن نور منیر بھی اب زہیر کو کنٹرول کرنے میں مکمل تو اپنے ناکام نظر آتی ہے زہیر سے موبائل لے لیا گیا ہے اس موبائل میں زہرہ کازمی کی شرمنا قسم کی ویڈیوز جو یہ درندے بنایا کرتے تھے وہ موجود ہیں اب نور منیر کو بھی اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں رہا ہے کیونکہ یہ بھگوڑی جو بڑی معصوم دکھنے کی ایکٹنگ کرتی ہے میری جب سائیما بھابی سے بات ہوئی میں نے کہا کہ آپ کی کیا فیلنگز تھی جب آپ نے اس کو کوٹ میں دیکھا یہ گزر کے جاری تھی میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح کی مائیں ہیں جو اپنے بیٹوں کی اپنے بچوں کی تربیت یہ کرتے ہیں شیعہ دیتے ہیں کسی کی بھی بیٹی کو لے کر اڑو ہم نے اپنے بچوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی زندگی اپنے ہاتھوں سے تباہ ہوتے ہوئے دیکھ سکیں مجھے وہ کہتے ہیں غلیز لوگ لگتے ہیں بلکل پوری عوام کو غلیز اور گندے درندے کے سامنے کے لوگ لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کا برانی چاہتی تو میں نہیں سو سکتی کہ کوئی ماں اتنی ظالم ہو سکتی ہے کہ وہ ایک روتی ماں کے آنسوں کو انڈرسٹینڈ نہ کرے اور پکڑ کے اس کی بیٹی کی زندگی تباہ و برباد کرے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ نور مونیر اپنے بیٹے کو کنٹرول نہیں کر پا رہی اور اس کو بھی اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں رہا نیکسز کی ماں نے واضح کر دیا ہے کہ جی زہیر کو خاموش کرنے کا وقت آ چکا ہے ورنہ وہ ہم سب کو پھسا دے گا اب تو زہیر کو پولس کے پیار سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ پیسہ لگایا گیا آپ کو پتہ ہے کہ سندھ پولس کا کیا رول رہا ہے تو زہیر بہت دیر پہلے پکڑا جا چکا ہونا تھا لیکن ہر طرف پیسہ لگا ہے جس کی وجہ سے زہیر اس وقت بڑے سکون سے باہر ہے لیکن اس کو نظر آ رہا ہے اب زیادہ دل تک باہر نہیں دینا ابھی تک زہیر کی تمام بیان بکیل کی موجودگی میں کروائے گئے ہیں جس میں اس نے کہا ہے کہ وہ کراچی آیا ہی نہیں تھا اس کا تو کوئی لینا دینہ ہی نہیں ہے بس اب اس کا موبائل خود ہی کراچی پہنچ چکا ہے کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ریکارڈ نکلے تھے ان کے کال ڈیٹا اس میں زہیر متعدد بار کراچی آ چکا تھا اور جب اچھی اقواہ ہوئی تھی اس وقت اس کا موبائل وہیں پر ایکٹیف تھا موبائل کے حوالے سے تو خیل چھوڑیں پولیس کے پاس سب چیزیں ہیں پولیس پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہے آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں پولیس نے جب اس سے پوچھا کہ یہ نمبر ہر وقت تمہارے پاس ہوتا ہے تو پھر کیسے تم لاہور میں تھے اور یہ نمبر کراچی میں ایکٹیف تھا تو زہیر نے کہا دیا کہ شبیر آیا تھا کراچی تو وہ میرا موبائل ساتھ لے کر آیا تھا تو زہیر نے اب شبیر کو پھسا دیا ہے شبیر کو پھسا دیکھ کر زہیر کو جو ہے چپ کروا دیا گیا کہ یہ مزید لوگوں کے نام لے کر ان کو نہ پھسوانا شروع کر دے لیکن زارہ کاظمی کی گھر واپسی دیکھ کر زہیر کے ایک واپس حسان خطا ہو چکے ہیں اس سے معلوم ہے کہ زارہ کاظمی پر سب سے زیادہ ظلم جو ہے اس نے کیا کیونکہ اس نے پپٹ بنایا ہوا تھا جو وہ بولتا تھا اس کو کہا جاتا تھا بچی جو ہے وہ بولا کرتی تھی تو بچی گھر واپسی پر جیسی گھر واپس جائے گی تو اس کی زہیر کی تو موت ویسے ہی واقعہ ہو جائے گی تو نیکسز کی قریبی سورسز کا کہنا ہے کہ سب آہستہ آہستہ بھی زہیر سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور زہیر بھی چار مہینے کراچی میں گزار کر اب تنگ آ چکا ہے وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے اس کیس سے نکلنا چاہتا ہے کیونکہ اب وہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتا کیونکہ اسے دو چار دن کا کہہ کر کراچی بھیجا گیا تھا اور اب آپ دیکھیں کہ چار مہینے لگ چکے ہیں لیکن اب تو واپسی کا راستہ نہیں ہے بلکہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعالی جی یہ درندے ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ ان کے اندر کے لوگ اب ان کی خبریں لیگ کر رہے ہیں اور ان کے آگے کے پلانس بتا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریں یہ مکمل طور پر ان کی جو ہنڈیا ہے چوراہے پہ پھوٹے گی اور یہ ایک ایک کو ننگا کریں گے انشاءاللہ